نمشہر دوستو میں ہوں دیپک سنگھ ڈینڈکٹر سمجھار سے ہم آپ کو بتائیں ٹرانسفر کی مانگ کو لے کر جو جمہو بیسٹ کرمچاری ہیں جو پردہان منتری پیکنج کے تحرے گھاٹی کے اندر اپنی ڈیوٹیز دے رہے تھے یہ لوگ جو جمہو بیسٹ ہیں وہ کئی دنوں سے پرداشن کر رہے ہیں جب سے کلنگ سے شروع ہوئی ہیں اور یہ اوگر پرداشن تب زیادہ بڑھ گیا جب رجلی بالا کی حتیہ انتروادیوں نے کی ان کو ان کی حتیہ کر دی اس کے بعد یہ زیادہ درے اور سہمے ہیں اور اس کے بعد سے یہ لوگ پرداشن کر رہے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ ہماری ٹرانسفر جو ہے وہ جمہو میں کر دی جائے اور یہاں دیکھیں آپ چھاتے لے کر یہ لوگ پرداشن کر رہے ہیں رجلی بالا کے پیکچر بھی جو ہیں ان لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور یہاں پولیس پولیس بھی دیکھیں پولیس بھی جو ہے وہ یہاں پر لگائی گئی ہے پولیس جو ہے وہ لگائی گئی ہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ کوئی زیادہ ہنگامہ نہ کریں باقی یہ تصویریں دیکھیں آپ اچھا تو یہ لوگوں سے بھی بات کریں گے لیکن جو پردرشن ہے وہ دیکھیں یہ پردرشن تیز ہوتا جا رہا ہے تیز کرتے جا رہے ہیں یہ کرمچاری اور چھاتے لے کر پردرشن کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹارگٹنگ کلنگ وہاں پر ہو رہی ہے ان کو روکا جائے ہماری ٹرانسپر کر دی جائے کیونکہ یہ لوگ وہاں پر جانا نہیں جاتے ہیں اب سرکار ان کے لیے اپروپریٹ فیصلے بھی لے رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ سن کو شنائی ہیں اور یہ جانا نہیں چاہتے کیا کہتے ہیں ان سے جانیں گے لیکن یہ روڈ پر نکل آئے ہیں چھاتے لے کر جو ہے وہ روڈ پر یہ لوگ نکل آئے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ جو ہیں وہ پردرشن کر رہے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو ایک بار بتائیں دوگرہ چوٹ سے دکھا رہے ہیں ہم پندرہ سالوں سے بہا سرب کر رہے ہیں اب ہماری جبارہ ایک ہی جبارہ ہے وہاں پہ حالات پھر آ رہے ہیں ہم سب ڈرگے ہیں ہم جہاں ٹرانسپر چاہتے ہیں ہمیں سے ٹرانسپر چاہتے ہیں بتائیں بتائیں سر پردرشن کے بارے میں پردرشن کے بارے میں بتائیں پردرشن ہمارا ٹرانسپر کے لیے ہے سر ہم پندرہ سالوں سے بہا سرب کر رہے ہیں تو ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری پندرہ سالوں میں ہم اچھی مرد طریقے سے جاب کر رہے تھے لیکن اب حالات ٹھیک نہیں ہے سرکار فیصلے بھی لے رہی ہے ریلی بھی کرنا لگی ہے آپ لوگوں کو وہاں سے جو لوگ نہیں جا رہے ہیں نوکری پہ ان کو باہر بھی نکالا جا رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے سرکار نے ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا ہے لیکن ہمیں پوری امبید ہے کہ گورنمنٹ ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے اور گورنمنٹ جرور ہمارے بارے حق میں پیسر لے گی ہمیں وہاں ہماری سربیس لیں جائے اور ایک ٹرانسپر پالسی کمپریہنسیو ٹرانسپر پالسی بنایا جائے جس میں میکسیمون ٹائم پانچ سال کا ہونا چاہیے اور جلد ہی جلد گورنمنٹ ہماری یہ ہماری یہ روکیسٹ کو مان لیں کیونکہ ہم پرشاکشن کو پریشان نہیں کرنا چاہتے جو پلیس والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیبل ٹا کر کے ہماری جو گریویسز ہیں ہماری جو پراملز ہیں جو ہمارا میمبرنٹ میں ہیں ان کو سنیں یہ دیکھیں چھاتے لے کر پردرشن کر رہے ہیں اس طرف بھی آپ کو دیکھیں گے وہ یہاں پر پردرشن کر رہے ہیں مہلائیں بھی پردرشن کر رہے ہیں میڈم میں جانا چاہ رہا ہوں اس پردرشن کے بارے میں سر یہ پروٹیسٹ ہمارا گورنمنٹ کے خلاف ہے ہم پچھلے پندرہ دنوں سے پناہ چوک یہ امبیٹکا چوک میں پروٹیسٹ کر رہے تھے چل چلاتی دوپ میں پروٹیسٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی تھے وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا کوئی میڈیکل ایٹ کوئی پانی کی فیسلٹی ہم نے ٹینٹ لگانے کے لیے گورنمنٹ کے پاس اپلیکیشن دی تھی گورنمنٹ نے ہمیں پرمیشن نہیں دی اس کے باوجود ہمارا پروٹیسٹ چلتا رہا تو آج ہم نے گورنمنٹ کے خلاف کیونکہ پندرہ دن ہو گئے ابھی تمہیں نے ہمیں پرمیشن نہیں دی ہے تو آج ہم نے گورنمنٹ کو یہ دکھانے کے لیے کہ اگر آپ ہمیں پرمیشن نہیں دیتے ہو تو بھی ہمارا پروٹیسٹ جو ہے یہ کمزور نہیں ہوگا ہم اپنا پروٹیسٹ ایسے ہی جاری رکھیں گے ہم چھاتے لگا کے پروٹیسٹ کریں گے ہم چٹ چلاتی دھوپ میں پروٹیسٹ کریں گے مگر جب تک ٹرانسفر پالسی فریم نہیں ہوتی ہم اسی طرح سے پروٹیسٹ میں بنے رہیں گے چاہے کنڈیشنز کیسی بھی ہو ہم سارے جمہو بیس کرمچاری ہو ہم سارے جمہو بیس کرمچاری ہو تو ہم وہاں پہ سروائیو نہیں کر پا رہے کیونکہ کنڈیشن جو ہے وہ فیوریبل نہیں ہے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور وہ بھی سب بارمنٹ ایمپلائیز کی تو اس لیے ہمیں گھاٹی چھوڑ کے نکلنا پڑ تو یہ ساب طور پر کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹنگ کلنگ سے یہ خوب زیادہ ہے ڈرے ہوئے ہیں سہمیں ہوئے ہیں اس لیے بہاں جانا نہیں چاہتے ہیں اچھا میں آپ کا نام مانسکتے ہیں راکش کمار ہماری ایک ہی ڈیماند ہے کہ ہمیں جمہو ڈویجن میں ٹرانسفر کر کے لائے جائے کیونکہ اب وہاں حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم وہاں ڈیوٹی اپنی دے سکے ایسی سچویشن میں ہم پندرہ سالوں سے وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں لیکن اب ایسے حالات نہیں ہیں موضوع نہیں ہے کہ ہم وہاں ڈیوٹی دے سکے کیونکہ ہر کوئی پریشان ہے ہر کوئی ڈرہ ہوا ہے اور ایسی سچویشن میں ہمارے لیے وہاں ڈیوٹی دینا آسان نہیں ہے حالانکہ وہاں کے لوگوں نے آجتہ کوپریٹ کیا لیکن وہ خود ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اسی لیے ہماری ایک ہی ڈیماند ہے کہ ہمیں جمہو ڈویجن میں ٹرانسفر کیا جائے ابھی آپ کہاں جا رہے ہو ابھی فلال یہ امبریلا ہماری جو پروٹس چل رہی ہے ہم آگے فلال بکرم چوک تک جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہاں تک واپس آئے گے تو یہ بکرم چوک تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرف آگے تصویریں دیکھیں گے انہوں نے چھاتے ہاتھ میں لیا ہے چھاتا لے کر یہ لوگ پروٹس چل کر رہے ہیں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور یہ بکرم چوک تک جانے جا رہے ہیں اپنے پروٹس چل کر رہے ہیں تو ایک بار میں پھر سے آپ کو بتا دوں سرکاری کرم چاری جو ہیں جو جمہو بے سرکاری کرم چاری ہیں وہ یہاں پر پرداشن کر رہے ہیں اور کافی یہ لوگ جو ہیں وہ گصہ ہیں پروٹس چل کر دی جائے سرکار کائے دن کی سنہیں رہی اس لیے یہ جو کڑائی دھگڑا ہے وہ بڑھ رہا ہے اچھا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں سر ہم جمہو بیسٹ امپلائی ہیں جو بیلگ میں کام کرتے ہیں تو سر بات ایسی ہے کہ ہم ٹرانسپر چاہتے ہیں کتنے سالوں سے کر رہے ہیں ہم پندرہ سال سے کر رہے ہیں ادھر کام پندرہ سال سے جو 2007 سے وہاں امپلائی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہیئرڈ انبائرمنٹ میں ہم اپنے جاپ کے ساتھ جسٹس نہیں کر سکتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ٹرانسپر ہو جائے ہماری ہوم ڈسٹرک میں ہماری سروس لی جائے جب تک نارمیل سیٹ رو نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہماری ٹرانسپر کی جائے انڈر دا کمپریہنسیو ٹرانسپر پالسی کی طاعت جو آپ فیصلہ لے رہے ہیں یا پولکٹہ آپ صحیح لے رہے ہیں ہم صحیح فیصلہ لے رہے ہیں ہم ری لوکیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ٹرانسپر پالسی کی بات کر رہے ہیں آپ کی جگہ بات دوسرے کرم جا رہی ہے دیکھو سر ٹرانسپر تو ہونی چاہیے نا دیکھو ہر ڈبارمنٹ پر ٹرانسپر ہے ہر ڈبارمنٹ پر ٹرانسپر ہے تو ہم پندرہ پندرہ بی بی سال اگر ایک جگہ ٹرانسپر ایک جگہ اگر ڈیوٹی دیں گے تو ہم ٹرانسپر کیوں نہیں ہو سکتے یہ کوئی جو ہمارا جنور ڈیمانڈ ہے سر ہماری ڈیمانڈ جو ہے جنور ڈیمانڈ ہے اس میں کوئی انجنور کا تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا تو یہ کہہ رہے ہیں کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپر پالسی ہونے چاہیے ایک ایک کرمچاری کب تک ایک ہی جگہ پر کارے کرتا رہے گا دس دس سال پندرہ پندرہ سال تو یہ جو پرکریہ ہے اس میں پدلاف ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں یہ تو ایک بار میں پھر سے بتا دوں آپ کو یہ جمہو بیس جمہو پرویزن کے یہ سارے کے سارے کرمچاری ہیں جو پردہل مانکری پیکیج کے تحت وہاں پر لگے تھے اور اب یہ مانگے کر رہے ہیں کہ ہماری ٹرانسپر کر دی جائے ہم وہاں کارے نہیں کر سکتے ہیں یہ درست کارے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جوب نہیں کریں گے لیکن ایک ٹرانسپر پالسی ہونے چاہیے جیسے باقی کرمچاریوں کے لئے ہوتی ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں تو ہمیں لگتا ہے اس خبر کے اوپر آپ کو سب لوگ اپنے پرتکریہ ضرور رکھیں اور دیکھتے رہیں مجھے اور میرے سے ہوگی ہمیں ڈوکرہ ہو دیں ازازت نمشہ